اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر ہو افیت سے ہوں گے اس ویڈو میں بات کرنے والے ہم کراچی کنگ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے میچ کے حوالے سے کہ یہ میچ کب کھیلا جائے گا اور اس میچ میں کوئٹا گلیڈیٹر اور ان کے ساتھ کراچی کنگ کی پلینگ الیون کون سی ہوگی یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق کب شروع ہوگا اس پر مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجھود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تو کوئٹا گلیڈیٹر اور کراچی کنگ کا میچ کل کھیلا جائے گا یعنی 22 فیبریاری کو کھیلا جائے گا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ دوپہر کے دو بجے شروع ہوگا اور اس پر نظر دورا جاتے ہیں سب سے پہلے پلئنگ 11 کے حوالے سے کراچی کنگ کی کراچی کنگ کی پلئنگ 11 میں ہمیں اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بابر آزم اور ان کے ساتھ شرجیل خان جو زبردست قسم کے اوپنرز ہیں ان کے بعد الیکس ہیل ہمیں وانڈون پوزیشن پر نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے نمبر چار پر ہمارے پاس کیمران ڈیل پوٹ آئیں گے نمبر پانچ پر ہمارے پاس اماد وسیم آئیں گے نمبر چہ پر افتقار احمد نمبر سات پر آمر یامین نمبر آٹ پر کرس چورڈن اور نمبر نو پر ہمارے پاس عمر خان نمبر دس پر محمد آمر اور نمبر گیرہ پر امید آصف آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم کوئٹا گلیڈیٹر کی پلئنگ 11 کے بارے میں تو کوئٹا گلیڈیٹر کی پلئنگ 11 سیم مطلب وہی پلئنگ 11 آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے جائے گے اپننگ میں جیسن روئے اور شان واتسن آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ نمبر تین پر احمد شہزاد نمبر چار پر سرفراز احمد نمبر پانچ پر آزم خان نمبر چہ پر بین کٹنگ نمبر سات پر محمد نواز اور نمبر آٹھ پر آپ کو سوہیل خان کھیلتے ہوئے دکھائی جائیں گے نمبر نو پر فواد احمد نمبر دس پر محمد حسنین اور نمبر گیرہ پر عبدالناصر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے اس کے بعد یہ میچ میں سب سے زیادہ کون سا کھلاری رنس کرے گا کیا بین کٹنگ کیا جسن روئے اپنی فارم کو کانٹینیو کر سکیں گے اپنی فارم کو بحال کر پائیں گے کیا بابر آزم پچھلے میچ میں اٹھتر رنس کیے اس میچ میں اس سے بہتر ایننگ کھیل سکتے ہیں نہیں اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ازار ہمیں کمیٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں آپ کو نئے نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ